اسلام علیکم جی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ابھی ہم باہر جا رہے ہیں باہر ہم کیوں جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا ایک بہت زیادہ امپورٹن کام تھا جو کافی ٹائم سے پینٹنگ تھا ہم سوچ رہے تھے کہ آج جائیں گے کل جائیں گے لیکن ابھی فیل ہو رہا تھا کہ اس کام کو ضرور کروا لینا چاہیے تو ہم لوگ باہر اس لئے جا رہے تھے کہ مجھے گاڑی کا لائسنس بنوانا تھا اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ بغیر لائسنس کی گاڑی بغیر ڈرائیب کرتے ہیں باہر تو ان کو بلکل بھی آسان نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کے پاس لائسنس نہ ہو تو آپ گاڑی بلکل بھی ڈرائیب نہ کرے ہو خاص ہو پر جب آپ بہت زیادہ بیسی روڈ پر گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کو کوئی رسک نہ لیں کہ آپ کے پاس لائسنس بھی نہ ہو اور آپ گا� تھا اور تھا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تو آج جو ہے نا ہم نکلے ہم لوگ نہ تقریباً گیارہ بچے گھر سے نکلے کیونکہ آفس ٹائم جو ہے نا تھا تو فائیب و کنوک لیکن آپ بچوں کی چھٹیاں ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلیں صبح صبح نکلتے ہیں تاکہ جو ہے نا ہم اپنا یہ کام جو ہے نا آج کروا لیتے ہیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ جب آگے جاؤگے تو آپ کو کتنا ٹائم جو ہے نا وہاں لگ جائے گا وہاں پہ جو ہے آپ کو یہ ہے کہ کافی زی زیادہ لوگ آئے ہوتے ہیں تو آپ کو انہی آئیڈیا ہوتا کہ آپ کو جو ہے نا وہاں پہ کتنا ٹائم جو ہے لگ جائے گا تو خیر ہم جی پہلے ایف ایٹ جو ہے نا ایف ایٹ میں جو ہے یہاں پر آئے ایف ایٹ میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں پر نہیں ہوگا آپ کو جو ہے نا دوبارہ سے جو ہے نا فیضاباد جانا پڑے گا اور وہاں سے جو ہے نا آپ کا لائسنس بنے گا اور اس میں کیا چاہیے ہوگا کہ آپ کے جو ہے نا آئیڈی کارڈ کی کوپی ہونی چاہیے آپ کے پاس اور آپ جو ہے نا وہاں پہ ٹرائل بغیرہ دیتے ہیں اگر آپ کو گاہی جو ہے نا چلانا آتی ہے تو وہ آپ کو جو ہے لائسنس فوراً سے جو ہے نا آپ کا بنوا دیتے ہیں تو انہوں نے ہمیں جی فیضاباد بھیجا اور فیضاباد میں نا ہم لوگ جب گئے ہیں نا تو وہاں پہ انہوں لنچ پر ایک تھا ہم جو ہے تھوڑی سا ہم نے باہر ویٹ کیا انہوں نے کہا جی دو بچے کے بعد جو ہے نا دوبارہ سے کام سٹارٹ کریں گے اور آج گرمی بھی کافی شتید تھی بہت زیادہ دھوب تیز تھی تو لیکن آپ کو پتا ہے جو امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں نا وہ تو کروانے ہی پڑتے ہیں چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو موسم کیسا بھی ہو اور جن جن کاموں کو آپ جو ہے نا ضروری سمجھتے ہیں نا سب سے پہلے ان کو جو ہے نا کر لینا چاہیے اور یہ تو ویسے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ کام تھا ہمارا تو یہ جو ہے نا متے دنوں سے اگنور کیا چاہ رہے تھے کیونکہ اب بھی جو ہے نا میں نے ضروری سمجھا کہ اب جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا لائسنس بنوا لیں تو آج ہی میرا گاڑی کا جو لائسنس بن بننے کے لیے یہاں پر آئے تھے اور ساتھ ہی یہاں پر یہ جو ہے نا آپ کو نظر آ رہی ہوں گی بچے کہتے ہیں ماما کتنی پیاری جو ہے نا یہ بلیک کلر کی نا کاؤز آپ کو نظر آ رہی ہیں تو آپ نے ان کی بھی ویڈیو بنا لیں اور ہمیشہ جب میں یہاں پر ہر ایک سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے نا ضرور جو ہے نا جو لوگ لائسنس کے بغیر گاڑی چھلاتے ہیں نا وہ بہت بڑا رسک لیتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے آپ کے پاس لائسنس ہو کیونکہ آپ ایک رسپونس بل رسپونسیبل جو سیٹیزن ہوتے ہیں نا وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ہے رسپونس بلیٹیز ہیں یہ کہ لائسنس کے بغیر جو نا بلکل بگاڑی جو ہے مین روڈ پر نا لے کر آئے اور اس کے بعد جو نا دوپہر کا ہو گیا تھا وقت کیونکہ تین چار بج گئے تھے ہمیں واپسی پہ اور اس وقت جو نا میں تنی زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو وہ میں نے حضبان سے بولا کہ اب نہ کھانا کھا کے گھر جائیں گے کیونکہ چار بج گئے تھے بچوں نے صبح ناشتہ بھی نہ ہم نے بہت زیادہ ہلکا سا کیا تھا تو بچوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا کہ بابا بھوک لگ گیا بھوک کھانا کھا کے نا ہم لوگ گھر جائیں گے تو آج یہ میری چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے لئے ریکارڈ کی اور ویڈیو کو جو ہے نا لائک کیا کریں شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اور جب بھی کوئی بھی کسی کی بھی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا ایک خوبصورت یا ایک خوشحال جو زندگی گزار رہے ہیں تو ما شاء اللہ ضرور کہا کریں اور سب کو جو دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ جیے آپ لوگوں کو بھی سب کو بہت زیادہ خوش رکھے اور ٹیک کیر اللہ حافظ